عوض بلہ ملی شیطان جن بسم اللہ الرمانی میں سلام کریں گے سیکنڈ ایڈیشن آف نیو سکینڈری سائنس بائی ڈیویڈ کوپک کریٹ سیون اور اس کا چپٹر نمبر کرنے لگے ہیں ون اور اس کا ٹاپک ہے پلانٹ سسٹم پلانٹ آر لیونگ آرگانیزم سب جانتے ہیں کہ لیونگ آرگانیزم کا جو سیکنڈ بڑا کینگٹم ہے it is called پلانٹے پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ لیونگ آرگانیزم ہوتے ہیں but not all plants look the same as each other اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے پلانٹس ایک دوسرے دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگیں سب پلانٹس ایک جیسے سے الگ الگ ہوتے ہیں a tree is very different from a prime rose and a piece of pond weed looks nothing like a rose bush اگر ہم بات کریں لیچے آپ کو پلانٹس دیئے میں ہیں tree جو ہے نا وہ اگر روز کے پلانٹ کو دیکھا جائے ان دونوں کو compare کیا جائے تو tree بالکل different ہے as compare to prime rose یا prime rose جو روز کی جو پلانٹ ہوتے نا کانٹو والا اس سے اور جو ویڈ ہوتی ہے نا pond weed ہوتی ہے یہ بھی آگے جا کے آپ کو picture نیچے پوری نظر آئے گی تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا اس کو تو pond weed کیا ہوتی ہے جو آپ کے جتنے بھی طلاب ہوتے ہیں اس کے اندر جو گھاس ہوتی ہے گلی گھاس جس کو کہتے ہیں اس کی شکل اگر دیکھیں چاہیں تو وہ کہیں سے بھی روز کی بش سے یا جھاڑی سے ملتی جلتی نہیں لگتی تو ہم نے کیا سیکھا کہ plants living organisms ہوتے ہیں اور یہ دیکھنے میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہیں بہت مختلف ہوتے ہیں لیکن ان کا structure ان کی بناوٹ ایک جیسی ہوتی ہے سب میں تقریباً سٹیمپ ہوتی ہیں سب میں لیڈز ہوتے ہیں سم آر فلاورنگ اور فروٹ دینے والے پلانٹس ہوتے ہیں دیکھنے والے پلانٹس ہوتے ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں اور ان کا جو کھانے لے جانے کا سسٹم پانی کا اور فوٹو سنتسس کا جتنے بھی پروسیسس ہیں اور ان کا structure جو ان کی بناوٹ ہے جو جسم ہمیں ان کی باڈی نظر آتی ہے وہ تقریباً سیم ہوتی ہے آگے ہم پڑھ لیتے ہیں دیکھیں دو آپ نے سیکھنے ہیں سسٹم دو سسٹم ہوتے ہیں دو سسٹم ہوتے ہیں پلانٹ کے اندر ایک روٹ سسٹم سیکنڈ وانس شوٹ سسٹم دو سسٹم ہوتے ہیں دو سسٹم ہوتا ہے وہ آن دو گراؤنڈ ہوتا ہے اوپر والا جو آپ کو پکچر میں نظر آرہا ہے اوپر جو سٹم سے سٹارٹ ہو کے فلاور تک جا رہا ہے یہ اس شوٹ سسٹم اور جو زمین کے نیچے ہے اور جو زمین کے نیچے ہے یہ اس روٹ سسٹم آگے انہوں نے کہا ہے کہ یہ روٹ سسٹم کرتا کیا ہے جو زمین سے منرلز اور وارٹر کو جو ہیں نا جو نیڈڈ بائی پلانٹ ہوتے ہیں جس کو پلانٹ کی ضرورت ہوتی ہے پانی لے کر اور منرلز لے کر پھر وہ فوروٹسنٹسس ہوتا ہے سنڈائٹ کے وجہ سے کھانا بنتا ہے ان کے لیے اندر تو وہ سارے پروسس کے لئے ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ روٹس پروائیٹ کرتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں انڈر در گراؤنڈ دیر آر ٹو ٹائپس آف روٹ سسٹم اب آگے اس پلانٹ کے روٹ کے بھی دو سسٹم ہیں ایک سسٹم فائبرس روٹ کہلاتا اور سیکنڈ ون اس ٹیپ روٹ جیسے کہ آپ کو اس پکچر میں نظر آرہا ہے اب جس کے اوپر فلاور ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ اس پلانٹ کے اس ٹیپ روٹ کو ہم کس طرح ایڈنٹیفائی کریں گے ار ٹیپ روٹ is a long تھک روٹ that grows straight down بلکل دیکھیں straight way in the ground یہ جا رہی ہے اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں کے بال ہیں اب دوسری پچر میں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ والی ٹیپ روٹ جو ہے آپ مولی اور گاجر کے اندر کرٹ اور ریڈش ان کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ٹیپ روٹ ہے یہ اس کی ایکزامپلز اب سیکنڈ ون جو ہے اس روٹ میں آپ کیس طرح دیکھ رہے ہو اس روٹ کے اندر اس کا سسٹم جو ہوتا ہے it is consist of many roots growing in all directions اور اس میں آپ دیکھیں straight away in the ground نہیں ہے جس طرح مولی اور گاجر کی ہوتی ہے ایسی نہیں ہوتی بلکہ اس کی دھیڑ سارے فائبر ہوتے ہیں دھاگے نوما جڑی ہوتی ہیں جو کہ پھیلی ہوتی ہیں کھلے ایریا اندر ٹھیک ہے ریڈیس زیادہ ہوتا ہے چاروں طرف پھیلی ہوتی ہیں in all directions چاروں ڈائریکشنز کے اندر زمین کے اندر پھیل جاتی ہیں تو یہ ہم نے کیا پڑے دو سسٹم ٹیپ روٹ اور فائبریس روٹ ہوفلی آپ کو اس کو کلیر ہو گیا ہوگا اب آگے چلتے ہیں ہم نے گراؤنڈ کے اندر جو سسٹم تھا روٹ سسٹم اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا یا ہم نے ریڈ آؤٹ کر لیا اس میں دو ہی سسٹم ہوتے ہیں ٹیپ روٹ اور فائبریس روٹ کے ڈیفرنٹ ٹائپس آف روٹ ہوتے ہیں لیکن اب ہم کیا کریں گے ہم اب دو گراؤنڈ جائیں گے کہ ہمارے اوپر گراؤنڈ کے اوپر ہمارے پاس پلانٹ کا جو بکایا حصہ ہے that is called shoot system اس میں کیا کیا ہوتا ہے a shoot system is made up of all the parts that are above the ground these are flower, bud, stem, leaf ٹھیک ہے تو چار حصے ہوتے ہیں جو کہ above the ground ہیں اور انڈرگراؤنڈ کتنے ہیں only one which is root system اور وہ root system دو طرح کے ہو سکتے ہیں depending on the plant اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے stem جس کے اوپر باقی سارے parts جو ہیں وہ connect ہوئے ہوتے ہیں یا link کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں نا stem کے اوپر ہی leaves بھی ہیں پھر buds بھی ہیں flowers بھی ہیں تو سب چیزیں کہاں پر ہیں on the stem تو ہم سب سے پہلے stem کے بارے میں بڑھیں گے the stem is a plant's main spot above the ground اب جو پودے کو کھڑا کیے ہوئے ہیں روٹ کے بعد جو دوسرا main supportive part ہے of the plant is called stem یعنی تنہ it holds the leaves so they can get light for photosynthesis اب اس نے leaves کو بھی اپنے اوپر hold کر کے رکھاوا ہے carry کر کے رکھاوا ہے پکڑ کے رکھاوا ہے تاکہ ان کو proper sunlight جو ہے وہ مل سکے تاکہ ان کے اندر photosynthesis کا process take place ہو and the flowers to attract insects اور اس کے علاوہ pollination کے لیے insects کو attract کرنے کے لیے اپنے اوپر پھول بھی اوگائے ہیں پھول بھی کھلائے ہیں تاکہ اس سے انسیکٹ جو ہیں آکے flowers کے اوپر بیٹھیں ان کے پروں کے اوپر اس کے جو بڑ کے اندر یا اس کے پھول کے اندر جو pollen grains ہیں وہ pollen grains stick on on the wings جو انسیکٹ ہیں ان کے اور وہ جہاں بھی اڑ کر جائیں گے ایک پھول سے دوسرے پھول پودے کے اوپر اور دوسرے پھول سے تیسرے پودے کے اوپر تو وہ وہاں لے کر اس کو carry کر کے لے کر جائیں گے اور اس طرح پھر پھل اگنے میں مدد ہوتی ہے leaves are where a plant makes its food during photosynthesis leaves are of different shapes and sizes stem کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کیا چیز ہوتی ہے وہاں پر photosynthesis ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے پر flowers آتے ہیں تاکہ insects attract ہو سکیں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آگے ہم جب test yourself کریں گے تو اس کے آنساز آپ کو ساتھ دے دوں گی آسان ہے بہت آسان ہے آپ کے class 7 کے level سے بہت نیچے جا کر انہوں نے آپ کو یہ پڑھایا ہے جو کہ میں expect کر رہی تھی کہ یہ new edition جو ہے نا پورے پاکستان میں ایک جیسی پڑھائی تو یہ اسی کو فوکس کیا گیا ہے اب leaves کیا ہیں کہ یہ پلانٹ کو کھانا بنانے کی فیکٹری سمجھ لیں یہ کچن سمجھ لیں پلانٹ اپنا کھانا کہاں سے لیتا ہے from the leaves اور photosynthesis کا سارا پروسس جو ہوتا ہے وہ take place ہوتا ہے inside the leaves اور leaves different size اور shape کے ہوتے ہیں according to the plant کہ plant کس طرح کا ہے کچھ بڑے پتوں والے پودے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے پتوں والے ہوتے ہیں کچھ بہت بہت بڑے پتوں والے پودے ہوتے ہیں اب آگے چلتے ہیں flower کی طرف contain the productive organ of a plant اب یہ reproduction کا organ ہے اس سے ایک نیا پودے جنم لے گا جو flower ہوتا ہے وہ کس لیے فائدہ مند ہے پودے کے لیے کہ وہ reproduce کرتا ہے اسی طرح کے اور پودوں کو یا وہ reproduction کرتا ہے reproduction کرتا ہے seeds کی تاکہ نئے پودے اگ سکیں there are many types of flowers بہت طرح کے flowers ہوتے ہیں ہر پودے کا پھول ہے دوسرے پودے سے الگ ہوتا ہے but most of them have brightly colored petals and are sweet smelling کچھ جیسے آپ دیکھ لیں کہ روز ہیں یا جیزمین ہیں اور لیلیز ہیں یہ ان کی خوشبو بہت خوبصورت ہوتی بہت پیاری فلاور کی طرف ان کی خوشبو اتنی بہترین ہوتی ہے جب آپ اس کے پاس سے گزرتے ہو تو آپ بقاعدہ رکھ کر تھوڑی دیر اس کو سوننے کی کوشش کرتے ہو کہ آپ کے اٹموسفیر میں اتنی اچھی smell ریلیز کر رہے ہوتے ہیں buds are where growth start buds کیا ہوتی ہیں بند grow take place at the tip of roots and shoots growth کہا کہا ہو رہی ہے یا تو at the top of the plant یا at the bottom of the plant root کی بالکل tips کے اوپر اور shoot کی tips کے اوپر shoot کی tips میں ہمارے پاس flowers آجاتے ہیں اور leaves کے ending points آجاتے ہیں اور جو roots کی tips ہیں جہاں بھی جڑ ختم ہوتی ہے کتنی ساری جڑے ہیں پودے کے اندر ہر جڑ کے آخری جو tip پہنا آخری جو حصہ ہے اس کے اندر growth ہوتی ہے جو پچھلا حصہ وہ وہی رہے گا growth آگے سے آگے کی طرف جائے گی test yourself کی چلتے ہیں یہاں پہلے did ایک دفعہ ریڈ کر لیں trees are the longest living organism on earth اب درخت دنیا پر موجود سب سے پرانے جاندار ہیں جو جب دنیا بنی تھی اس وقت سے یہ موجود ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اب تک انسٹکٹ ہو چکی ہیں موجود نہیں جسے ڈائنسور ہیں یا کچھ تائگرز ہیں یا کچھ پرندے ہیں جو اب نہیں ملتے یا اور ایسی کچھ سبیس ہیں جو ان ڈینجر ہیں اور کچھ سالوں بعد وہ بھی ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے لیکن پودے ایک ایک جاندار ہیں جو صدیوں سے ہماری زمین کے اوپر موجود ہیں test yourself with فرس question is name two types of root system تو there are two types of root system اور اس کا نام کیا ہے ایک fibrous and the second one is tap root لیس two jobs carried out by the root of a plant this ka answer ہے it holds a plant in place in the ground and it takes in the water اب آگے third question what does the shoot system flowers and buds question no. 4 is in many plants leaves and flowers are held above the ground by the stem suggest a reason for this what are birds sorry suggest a reason for this so the leaves can get light for photosynthesis and the flowers to attract insects last question is what are buds so buds are where growth starts so this was our first topic next video we will meet another topic of chapter 1 which is transport and plants so keep your love and love and